کملہ نہرو اسپطال میں رہڑی فڑی لگانے والی دو مہیلاؤں کو اسپطال پر شاسن دوارہ وہاں سے ہٹائے جانے کے نردیش کے بعد سی ٹو سمبندھت رہڑی فڑی یونین نے دھرنا پر درشن کیا یونین نے کہا کہ ان مہیلاؤں کو وہاں سے اٹھا کر انہیں بی روزگار نہ بنایا جائے کملہ نہرو اسپتال کے باہر رہری فڑی لگا کر اپنے پریوار کا پالن پوشن کر رہی دو مہیلاؤں کو اب وہاں سے ہٹانے کے نردیش دیے جا رہے ہیں جسے اب ان دونوں مہیلاؤں کو اپنی روزی کی چنتہ ستانے لگی ہے شکروار کو سیٹو سمبندھت رہری فڑی یونین نے کی این ایچ کے باہر ان دونوں مہیلاؤں کے سمرتن میں پردرشن کیا اور ایم ایس کا گھراؤ کیا اس موقع پر جنوادی مہیلہ سمیتی کی زلہ سچے فالما چوہان نے کہا کہ جب پچھلی نگر نگم دوارہ وینڈنگ جون کمیٹی کا گٹھن کیا گیا تھا تو اس میں رہری فڑی کے لوگ بھی شامل تھے اس کمیٹی نے جب ویڈیو گرافی اور فنگر پرنٹ لیے تھے اس ویڈیو گرافی میں ان دونوں مہیلاؤں کے نام وہ فنگر پرنٹ لیے گئے ہیں جو ویڈیو میں ہے یونین مانگ کرتی ہے کہ ان دونوں مہیلاؤں کو وہاں سے نہ اٹھایا جائے انہوں نے کہا کہ یہ دونوں مہیلاؤں رہری فڑی لگا کر اپنے پریوار کا پالن پوشن کر رہی ہے اگر ان مہیلاؤں کو وہاں سے اٹھایا گیا تو ان کے پریوار کا پالن پوشن کرنے میں کٹھنائی پیش آئے گی یہاں جو ہمارے ساتھ جوڑی ہوئی جو مہیلائیں ہیں ہماری جو سدسیا ہے ان کے ساتھ یہ جو کملا نیرو اسپطال کا جو پرشاسن ہے لگاتار ان کو روز ان کو سوچنا پر سوچنا دیتا تھا کہ آپ لوگ یہاں سے اٹھ جائیے کیونکہ آپ لوگ یہاں پر بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ یہ اسپطال کی زمین ہے جبکہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ جو مہیلائیں ہیں ان کا پورا فنگر پرنٹ سوئے ہیں سٹریٹ بینڈر ایڈ کے تحت ان کے فنگر پرنٹ سوئے ہیں اور ان کی بیڈیو گرافی ہوئی ہے کہ جب تک ان کو کوئی اوچی ستان نہیں ملتا ہے ان لوگوں کو بیٹھنے دیا جائے یہ بلکل ایک دم سڑک کے پیچھے بیٹھی ہے تو ہم لوگ پچھلے کل یہاں پرشاسن سے ملے اور ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت بتمیزی کی کل ڈاکٹر راجیت سود نے اور ڈاکٹر بیشنگ دیمانچی نے تو اس لئے آج ہم لوگوں نے یہ درنپ پردرشن رکھا تھا ان مہیلاوں نے کہا کہ وہ کئی ورشوں سے یہاں پر ڈرہیڈی فڑی لگا کر روزی روٹی چلا رہی ہیں لیکن انہیں اب اسپتال پرشاسن دوارہ لگتار پریشان کیا جا رہا ہے اور انہیں یہاں سے ہٹنے کے نردیش دیے جا رہے ہیں میرے تین بچے ہیں اور پھتی میرا بیمار ہے میں اپنے یہاں پر روزی روٹی کر رہی ہوں یہ میرے کو تنگ کر رہے تھے کہ انہیں چوارے اس لئے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بات کی کون تنگ کر رہا تھا ایک ڈاکٹر دیوان بیشن دیوان اس نے بار بار کبھی نوٹس دے رہا تھا کبھی دھمکیاں دے رہا تھا کبھی ہمارے کو ہسپٹر میں بلا کے کھتھ بٹھا رہا تھا سارا سارا دن پھر ہمارے کو بعد میں بولنا کہ آپ وہاں سے اوٹ جاؤ نہیں تو میں پونی سبلا دوں گا توڑ کھوڑ کر دوں گا ستا ہی ٹھائی سالوں سے میں بھل فروٹ کا کام کرتی ہوں جس کے بدولت میں اپنے بچوں کی روٹی پانی بڑھائی شکشہ دکشہ کر رہی ہوں اور آج تک کوئی بھی ایسے ڈاکٹر نہیں آئے جنہوں نے مجھے اس طرح سے تنگ کیا بلکہ میری ہلپ کری بچوں کے لئے کتاب بے کو پیا بردیا کئی روٹی پانی کا دودھ تک ہلپ کری ڈاکٹروں نے میری پر آج یہ ایم ایس ڈاکٹر صاحب کبھی ہمارے کو دکٹروں میں بلاتا ہے کبھی سائن کراتا ہے کبھی نوٹیس بلاتا ہے کبھی بولتے ہیں ایسے چکو فون لگا رہا ہوں ہٹ جاؤں یہاں سے اور کیا بولتے ہیں تمہارے کو دوڑ گھرا دوں گا تمہارا سمان جبت کر دوں گا اٹ جاؤں یہاں سے بیورو ریپورٹ سٹی چینل شملا